بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میرے یوٹیوب فیملی کیسے ہیں آپ سب یہ میں نے بنایا تھا پاسٹا میکرونی یہ میں نے بیک پالر کی شیل میکرونی لی تھی آج کل بچے اور بڑے سب بھی شوق سے کھاتے ہیں اور بچے آج کل ایسی چیزیں پسند کرتے ہیں میرے بچے بھی بہت پریشان کرتے ہیں یہ سبزی نہیں کھانی وہ نہیں کھانی دال سبزی آج کل کے بچے بہت اوائیڈ کرتے ہیں لیکن میکرونی پاسٹا ایسی چیزیں جس میں آپ جو بھی ویجیٹیبلز آج کر کے دیتے ہیں بچوں کو تو وہ شوق سے کھا لیتے ہیں لیکن اگر وہی آپ الگ سے کوئی سبزی بنائیں گے تو اس میں بچے بہت نخرے کرتے ہیں پریشان کرتے ہیں تو نہیں کھاتے ہیں میں نے یہ میکرونی بنائی تو میں نے اس پر کافی ساری سبزی آج کر دی جو بچوں نے بہت شوق سے کھائی یہ میں نے بیک پالر کی میکرونی لیے شیل میکرونی ہے آپ کو جو پسند ہو آپ کو لے سکتے ہیں آج کل میکرونی میں بہت اچھے اچھے برینڈز اویلیبل ہیں میکرونی پاسٹا بچے بڑے سبھی شوق سے کھاتے ہیں تو آپ اپنی پسند کا کوئی بھی برینڈ لے سکتے ہیں یہ میں نے کھولے پانی میں تھوڑا سا نمک اور اوائل ڈال کے اچھی طرح سے اس کو بوائل کر لیا اس پوائنٹ پر آپ نے اچھے اچھے بوائل کرنا ہے بلکل سوفٹ ہو جائے کیونکہ مسالے میں بھی ایڈ ہو کر تھوڑی سی ہارڈ ہو جاتی ہے تو پھر کھانے میں اچھی نہیں لگتی اسی لئے آپ نے بوائل اچھے سے کر لینا ہے اس کو مجھے یہ برینڈ پسند ہے اس لئے میں میرے بچے شوق سے اسے کھا لیتے ہیں آپ کو جو پسند ہو آپ لے لیں تھوڑا دیسی ٹچ کے ساتھ میں نے اسے بنایا تھا میں نے اس میں پیاس ٹی مارٹر ہری مرچی دھنیا پدینہ کڑی پتہ اور سبزیوں میں میرے پاس تھبن گو بھی شملہ مرچی اس کے علاوہ گاجر وغیرہ جو آپ اٹھ کرنا چاہیں اس میں اٹھ کر لیں پھر میں نے پین میں تھوڑا آئل لے کر اس میں لیسن کو بلکل باریک چوب کیا تھا میں نے بلکل باریک چوب کر کے لیسن ڈالا تھا اور آپ یقین کریں کہ جب یہ گولڈن ہوگا اور اس میں کڑی پتہ اٹھ کریں گے تو بہت زبردست خوشبو آتی ہے اور اسی کی وجہ سے پھر ٹیسٹ بھی بنتا ہے یہ دیکھیں جب لیسن کو گولڈن ہو جائے لیسن کو اچھے سے گولڈن کرنا ہے آپ نے کلر آئے اس کے اوپر باقاعدہ اسے کچھا نہیں چھوڑنا جب لیسن گولڈن ہو جائے تھوڑا تھا کڑی پتہ میں نے اس میں ڈالا تھا اور پھر پیاز براؤن کر لیا ہلکا آسا آنچ کو تھوڑا تیز رکھنا ہے آنچ ہلکی نہیں کرنا کیونکہ سبزیاں پھر سوگی ہو جاتی ہیں سوفٹ ہو جاتی ہیں زیادہ پانی چھوڑ دیتی ہے تو وہ اچھی نہیں لگتے جب تیز آنچ پہ آپ اسے بنائیں گے تو بہت اچھی بنے گے کرنچی بھی رہیں گے سبزیاں اور ٹیسٹ بھی اچھا سا بن جائے گا اس کا سلو آنچ پہ آپ نے نہیں بنانا تھوڑا زیادہ ٹائم لگتا ہے صرف تک میکرونی بوائل نہیں ہو جاتی بس اسی میں تھوڑا ٹائم لگتا ہے اسے اچھے سے بوائل کرنا ہوتا ہے اس کے بعد یہ سارا پراؤسس جو میکس کرنے کو اور سپائسز ایڈ کرنے کو جھٹ پٹ سے ہو جاتا ہے اس میں زیادہ ٹائم نہیں لگتا جلدی بن جاتی ہے بس یہ اس پوائنٹ پہ جب ہلکا سب پیاس کو کلر آنے لگے اسے بہت زیادہ براؤن نہیں کرنا پھر میں نے اس میں شملہ مرچی تھی ہری مرچی میں نے تین چار لی تھی بارک بارک چوب کی تھی اس میں پودینہ تھوڑا سا تھا ہری مرچی تھی ٹیمارٹر تھے یہ ساری چیزیں میں نے بارک چوب کر اس میں ڈال دی تھی اس کے بعد یہ تھوڑا سا زیرہ کٹی لال مرچی تھوڑا نمک میں نے ایڈ کیا تھا بہت زیادہ سپائسز نے اس میں ایڈ کرنا ہے بس نارمل تھوڑا سے کیونکہ اس میں ہری مرچی ہے پھر چیلی سوئے 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 بھی ایسی چیزوں میں ایڈ ہوتا ہے تو پھر وہ زیادہ سپائسی بھی اچھا نہیں لگتا بس یہ مسالے ایڈ کر کے میں نے ہلکا سہی سٹیئر کیا تھا اور پھر میں نے اس میں میکرونی جو میں نے بوائل کر رکھے تھی وہ میں نے مکس کر دی بیسے تو کہتے ہیں کہ اتنی زیادہ یہ چیزیں نہیں دینی چاہیے بچوں کو لیکن آج کل کے بچے یہی چیزیں میکرونی پاستہ ہوگی یا میگی ہے برگر پیزا شوار ممکر ایسی چیزیں شوق سے کھاتے ہیں گھر کے دال سبزی کو بچے ایڈ کرتے ہیں بہت مشکل سے انہیں کھلانا پڑتا ہے لیکن یہ اچھی اس لئے لگتی ہے کہ اس کے بہانے سے بچے سبزیاں کھا لیتے ہیں آپ جو چاہیں اس میں سبزی ایڈ کر دیں باریک باریک آپ اس میں گاجر بھی ڈال سکتے ہیں میں نے آلو اور بوائل چنے بھی اس میں ڈال کر دی ہیں بچوں کو اور بچے شوق سے کھا لیتے ہیں آپ چاہیں تو ایک آلو چھوٹا سا بوائل کر اس میں ڈال دیں سفید چنے اگر آپ کے پاس گھر میں رکھیں تو وہ آپ اس میں ڈال سکتے ہیں بہت اچھے لگتے ہیں یہ ایک بار ضرور ٹرائے کیجئے گا اور مجھے بتائیے گا انشاءاللہ آپ کو پسند آئیں گے یہ لاسٹ میں بن گو بیس میں ڈالی تھے بن گو بی اور چیزوں کی کونٹی سب آپ نے اپنے حساب سے اٹھ کرنی ہے یہ دھنیا میں دھوکہ رکھا تھا دھنیا واش کیا ہوا میرے پاس رکھا تھا تو پھر میں نے بیس میں آٹھ کر دیا مطلب جو بچے آپ کو پریشان کرتے ہیں کہ یہ نہیں کھانا وہ نہیں کھانا تو ان کو دینے کے لئے آپ ساری سبزیاں جو بھی آپ کے پاس گھر میں آپ نے ساری آٹھ کر کے اس میں بچوں کھلاپ لائے دیلی اور وہ شوق سے کھال لیں شایللہ میں ایک لیمون کیچپ مایونیز چاڑ مسالہ لیمون سب چیزوں کے ساتھ جب آپ سارف کریں گے تو یہ ماشاءاللہ جھٹ پٹ فنیش ہو جائے گی بڑے مزیدار لگتی کھانے میں بچوں بڑوں کی سب کی فیوریٹ ہے ضرور آپ نے ٹرائے کرنا مجھے اپنا فیڈبیک ضرور دیجئے گا بتائیے گا کیسے بنی مجھے اور میرے بچوں کو بہت زیادہ پسند آئی اسپیشلی جب آپ لیسن کو براؤن کر اس میں کڑی پتہ ڈالتے نا اس کا زبردست اس میں فلیور آتا ہے جب تک آپ کو اندازہ نہیں ہو گئے اس لیے مست ہے کہ آپ کو ٹرائے کرنا ہے فیڈبیک ضرور دیجئے اپنا رکھئے گا دھیر سرا خیال مجھے اپنے دعا میں یاد رکھے گا اللہ حافظ